اگر امام ممبر پر کھڑا ہو جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو لوگ کیا کرے؟ کیا کھڑے رہے یا بیٹھ گئے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اشار کرمایا ازان رودی علیہ السلام نے بھی یوم جمعہ کے فسا ہو یا زمینہ یعنی جب جمعہ کی ازان دی جائے تو آپ پائے وغیرہ سب کو چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز کے لئے آ جاؤ کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو سب سے پہلے جمعہ میں آتا ہے اندھر پانہوں سے کئی نعمتوں سے نمازتا ہے نام آمال میں نیکی دکھا جاتا ہے اس کے بعد احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس وقت آبا ہو کہ امام ممبر پر کھڑا ہو گیا ہو تو اس کے نام آمال میں کوئی بھی نیکی نبی لکھی جاتا ہے ہم کو چاہیے کہ ممبر پر امام کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہم جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے عدبوں کے درام کے ساتھ بیٹھ جائے ساتھے میں قرآن مختار میں لکھا ہے فتحہ رد المختار قرآن مختار میں کہ جب امام ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے تو سننا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں سانو کو اس طریقے سے بیٹھے جیسے کہ تم قائدے میں بیٹھا کرتے ہو قائدے میں بیٹھا کرتے ہو اس طریقے سے کیا کریں بیٹھے اور آپ کا چہرہ یا تو امام کی طرف ہو یا آپ کا چہرہ سجدے کی طرف ہو یہ دو سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ بلکل جائز نہیں ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر مسجد میں تو آپ آگے کے سب کو پہلے اچھے سے بڑھ کریں کہ ساتھ پیچھے والے کو کیا ہے جہنے میں جائے کہ وہ بھی آرام اور عظم کے ساتھ پہل جائے لیکن بہت سارے ہمارے ایسے بھی نوجوان بھائی ہیں بچے ہیں وہ آ کر کے کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں تو آپ کا خطبہ سننا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک خانپاک شخص مسجد میں کوئے میں گرا وہ بھی ناپاٹ آنا وہاں بھی ناپاٹ ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اگر جمعہ کا صحیح فائدہ آنا کرنا ہے تو آپ خطبے کو سنت طریقے سے بیٹھ کر اس طریقے سے جیسے کہ نماز میں قائدے میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر سننا آپ کے لیے بہتر ہے اگر کھڑے ہو کر سن رہے تو آپ کے نامیہ حال میں کوئی بھی نہیں لیکھی جائے جیسے